بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کے بھرکہ نام سے شروع کرتے ہیں جی آج کا علاق شباز باجے کی کارستانیاں اپنے دیکھ لیا ہے وہ آج جناب ہماری جو ویڈیو کیپچر ہو لیا ہے اس کا ڈریکٹر بنا ہوا ہے حالانکہ اس کا بالکل بھی پروڈیوسر نہیں ہے اس نے کوئی پیسہ نہیں لگایا کچھ نہیں لگایا نا چھیڑی ہوئے اچھا جی تو شباز بھائی کسی تعریف کے مہتار نہیں ہے سب لوگ جانتے ہیں شباز چیما ویلاد کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے اور پرتگال میں یہ ہوتے ہیں ابھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ یہاں پہ مارٹا میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے کہنے پہ انہوں نے ہمارا ایک چھوٹا سا انویٹیشن قبول کیا ہے تو ہم اپنے چینل پہ جاتنجورو پہ شباز بھائی کو ویلکم کرتے ہیں شباز بھائی جی تینکیو دی آپ کا بہت بہت شکریہ محمد نوازی کا کہ آپ نے اس قابل سامجھا اور ہمیں یہاں پہ پہلے بھی انوائٹ کیا تھا اور اب پھر مہر بھائی نے بڑا انسسٹ کیا کہ آپ آئیں آئیں تو ہم جی چلے آئیں اچھا جی شباز بھائی آئے ہوئے ہیں میں نے کہا ان کی کیونکہ ادھر ہیں تو ان کی جو آنا ہے نا اس کا ہم ایک بینیفیٹ اٹھاتے ہیں بہت سارے میرے مطلب یہاں پہ ویورز بھی ہیں دوست بھی ہیں وہ بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ یار پرتگال میں جائیں وہاں پہ کام کریں وہاں کا سین کیسا ہے وہاں کی ریز جینسی کیسے ہے تو مطلب میرے پاس تو ظاہری بات ہے اتنی سی انفرمیشن ہی ہے جو مطلب ہمیں انی کے چینل سے ملتی ہے تو میں نے سوچا کہ شباز بھائی آئے ہیں تو چلیں آج انی سے ساری انفرمیشن لیتے ہیں شباز بھائی پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ میرے بہت سارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم یہاں سے چھوڑ کے پرتگال چلے جائیں چونکہ ابھی آپ کو یہاں پہ دو تین دن ہو گئے ہیں آپ نے یہاں کا تھوڑا سا محول دیکھ لیا ہے آپ پرتگال میں رہے ہیں آپ کو وہاں کا محول ہم سے بہت بہتر پتہ ہے تو آپ کیا سمیتے ہیں کہ کوئی یار دوست یہاں سے وہاں پہ مو ہونا چاہتا ہے تو آپ کے نزدیک مطلب یہ بیٹر ہے یا وہ آپشن بیٹر ہے دیکھے ہو میرے بھائی کہ جب آپ ایک جگہ سے دوسرے جگہ کر جاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کو بہت سارے دفیکلٹیز آنا آئیں گی وہاں جو سب سے بڑی دفیکلٹی ہے پرتگال میں ستا ہے وہ ہے لینگویج بہریر ہے جیسے مارٹا میں نے دیکھا کہ میں خود بھی بڑا فرینلی گوم رہا ہوں ایسے لگ رہا کب سے آتا جاتا ہوں اور مجھے چیزیں بلکل لگ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ انگلیش بولی جاتی ہے تو سب سے جو مین پرابلم وہاں پہ ہے لینگویج جب آپ کو لینگویج نہیں آگی پھر اس کے بعد پرابلم ہے کہ وہ جاوب ہنٹنگ بے آئے گی کیونکہ جب آپ کو لینگویج نہیں آرہی تو آپ کو جاوب بھی نہیں ملے گی جاوب اگر آپ کو ملی بھی جاتی کسی دیسی بندہ کو جاوب دے دیتا ہے تو بھئی آپ کو وہ مینیمم پہ کام کروائے گا تین سو چار سو جو بندہ مجبور ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یورپ کے اندر ہم لوگ ایک دوسرے مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ پورٹگال کے اندر میں نے دوسری یورپین کنٹریز بھی ہیں وہاں پہ بھی ہے لیکن میں پورٹگال میں یہ چیز یہ دیکھی ہے کہ وہاں پہ صرف لینگویج بیریئر کے وجہ سے ہم لوگ مارکاتے ہیں جو لوگ مالٹا میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں ان کو یہ والی لائف ادھر نہیں ملے گی ان کو لینگویج بیریئر دیکھنا پڑے گا سیکنڈ نمبر پر ان کو رہائش جیسے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی لیبر کٹیگری میں بھی رہ رہا ہے تو ایک روم میں دو لوگ رہ رہ رہے ہیں اور اچھے لائف گزار رہے ہیں وہاں پہ سین یہ ہے کہ ایک روم میں چھے لوگ بھی کیونکہ گھر ہی نہیں میرے وہاں پہ ایک گمرے کے اندر بنگ بیل لگا کے جار جار پانے 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 رہے ہیں اور سفائی چھوٹے یہاں پر بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہیں پرتگال میں پرانی یورپ کی پرانی کنٹری ہیں پرانی بیلڈنگ ہے تین سو سال پرانی تو وہاں پہ چھوٹے اپارٹمنٹ تنگ تنگ سے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ بڑے اچھے ویلاز بنے ہوئے ہیں بڑے اچھی بیلڈنگ ہیں ہمارا جو لیبر کلاس ہیں ہم لوگ یہاں مزدوری کرنے آئے ہیں تو ہم لوگ بیگننگ میں ہم لوگ وہ نہیں اس کو کر پاتے ہم اس کو اسے ایکسپینس بیئر نہیں کر پاتے جیسے میں نے خود بھی دو سال اگر مجھے لوگ آپ نے بھی دیکھا ہوں کہ میں نے خیتوں میں دو سال گزارے ہیں پہلے دو سال آپ کو ایسے گزارنے پڑتے ہیں لیکن اگر 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 آپ سیلری وائز اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہاں سے وہاں جانا چاہتے ہیں ان کو یہ دو چیزیں کمپرومائز کرنے پڑے گی ایک ان کو کام سالیری پہ کام کرنا پڑے گا چیک ہے اور بلکل یہاں سے تھوڑی بلکل لوگ والیٹی کے لائف گزارنے پڑے گی کیونکہ وہاں پہ رہائشنی ملتی تو پھر آپ کو شیئرنگ میں رہنا پڑتے ہیں یہاں پہ جیسے فوڈلیوی ہے مطلب بولٹ ہے یہاں پہ وولٹ ہے وہاں پہ گلوو ہے اس کی بھی کافی ہائپ ہے وہاں پہ تو مطلب یہاں پہ جو مطلب بولٹ میں کام کرتے ہیں وہ تقریباً اگر دس بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں تو چونہ پرنیسو یورپ بنا لیتے ہیں وہاں پہ کیسے ہیں اچھا وہاں پہ رہا پہ تین کامپنیس کام کریں ہیں внимание بریٹس، بولٹ difficile میری خود بھی فلیٹ ہے جیسے میری خود بھی فلیٹ ہوں بریٹس اگر اگر بولٹ کے کی بولٹ کی پاسپورٹ کی کاپی کیگ پہ بار کر جاتا ہے بلا پی grand اگر کام 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 کارées ویڈا کو الیورپ کی مچنک پہ جاتے ہیں بت بیورٹral بھی بھرامی کرتے ہیں جس جو آپ gیا Harold میں دس بارل تو گلوو میں آپ چالیس پچاس یورو آپ بنا سکتے گلوو آپ اچھا ہے آپ دلیوری کام وہاں پہ کر سکتے ہیں مطلب دلیوری کام ہے وہاں پہ بھی مطلب اتنا ہی ہے تقریباً جتنا ہم کر رہے ہیں چودہ پندرہ سو یورو بنا لیتے ہیں دوسری بار یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کی اپنی ٹیکسی کی بھی مطلب کمپنی ہے ٹیکسی کی آپ کی فلیٹ ہے جی شبادمی وہاں پہ مطلب پورٹگال میں آپ کی ٹیکسی کی اپنی فلیٹ ہے یہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم مطلب یہاں پہ کتنا بناتے ہیں کیونکہ میں خود بھی ٹیکسی چلا رہا ہوں تو وہاں پہ کیا کریٹی رہی ہے وہاں پہ مطلب ایک ڈرائیور اگر بارے جنتے گاڑی چلاتا ہے تو اس کی جو سیل فردنگ ہے وہ کتنی ہے اچھا جی اگر ایک ڈرائیور وہاں پہ جلاتا ہے پہلا لاسٹ یئر تو بڑا زبادہ سیزن تھا لوگ چار سو پانچ سو تک ڈرائیور اپنا نکار رہے تھے کیونکہ وہاں پہ اس ٹپ گھاڑیاں بہت کم تھی ابھی جیسے جیسے پورٹگال کا نام پہ جاہاں رہے ہماری اشین کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ بھاگتے ہوئے آہے ہیں اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو بردن بردر کی طرف چلے جائیں پھر ہمارے دیسیوں کی سوچ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ کمار رہا ہے تو میں ہوں نہ وہی مزے لوں جا کے وہ بھی اسی کام میں گوش جاؤں تو جتنے بھی دیسی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ سارے گزگو ہیں یہ ٹیکسی کے بزنس کے اندر ابھی جو مجودہ جو میرے پاس ڈرائیور کام کر رہے ہیں میں بڑا ہونیس کی ریو دیتا ہوں تاکہ بندہ جو ہے جو دیکھے اس کو سمجھ جائے بھائی اتنے یہ حالات ہے ویڈیوز کے لیے لوگ بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں لیکن ان کا اپنا سلف ایکسپیرینس کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر تو ابھی جو مجودہ صورتی حالی میرے لڈکے جو میرے کام کر رہے ہیں میں پہ ڈرائیور ہیں وہ ہفتے کا دائی سو سے تین سو یورو نکال رہے ہیں 12 گھنٹے کام کر کے مجدد تین سو اور مہینے کا یہ بارہ تیرہ سو ابھی جو مجودہ صورتی حال یہ ہی چل رہی ہے اس لحاظ سے مالتہ بہتر ہے اس لحاظ سے میں دیکھا مالتہ بہت بہتر ہے جو میں نے آپ سے بھی سوں اور دو ایک دو بندے میں پرسنلی بھی ٹرائول کیا بولڈ کے اندر تو میں نے وہ ڈرائیور سے پوچھا کے کہتا ہوں کہ میں بزنس میند بند ہوں تو ہمیشہ بزنس اپرچونیٹس کو دیکھتا رہتا ہوں تو میں دیکھا یہاں پہ جو بزنس مین اس کے لیے بھی بہتر ہے اب میں بزنس مین ہوں نہ پتا مجھے کیا رن ہو رہا ہے وہاں پہ بہم اپنے لی بچار ہو یہاں پہ بہتر ہے بزنس جو مین ہے اس کے لیے بھی اور جو ڈرائیور ہے اس کے لیے بھی یہاں پہ ارننگ زیادہ ہے مالٹا میں لے جی شبال بھائی سے آخری سوال کرتے ہیں جو بہت زیادہ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے شبال بھائی ابھی جو وہاں پہ یہ زیزینسی کارڈ کا سن رہا ہے کہ مطلب وہ سیف کا کچھ ایسا ویسا چال رہا ہے اور کچھ پراسس تیز ہوا ہے کچھ کہتے ہیں بس پراسس ایسا ہے کچھ کہتے ہیں وہ ہم نے ٹیکس پے کیے وہ ہمیں کارڈ نہیں بلا تھوڑی سی اس کی انفرمیشن دینے کہ مطلب کیا چال رہا ہے وہاں پہ ہوگا کیا جنہوں نے فائلل آتی ان کو کارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا ہوگا کیا دیکھیں اومیر بھائی جو امیگریشن کے معاملات ہیں وہ آپ کبھی بھی ہنڈر پرسنڈ ایکوریٹ نہیں بتا سکتے کیونکہ امیگریشن کی مرضی ہوتی ہے جب مرضی کوئی لاؤ پاس کر دیں ہم اس کے اوپر کوئی ایسی کنفرمیشن ہی دے سکتے لیکن ابھی جو مجودہ صورتحال چاری ہے کہ پورتگال کی امیگریشن کو بھی پتہ ہے کہ 70% لوگوں نے آؤٹس ایڈ دے کانٹری اپنی فائلز دیا پر سمیٹ کی ہوئی ہیں اور اگر پاس میں دیکھا جائے بہت سے لوگوں نے 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 بہت سے لوگوں وہاں بندہ ایجائنٹ ہے اسی ٹو میک منی ہے نا یہ تو اس میں آپ کو فائل لگ کرنے کا ان کو یہی پتہ ہے آٹیکل 88 کے لیے بھوزار آٹیکل ہے جس کے اندر آپ اپنی اپنے حساب سے کس کٹیگری میں فال کر رہے ہو آپ کو وہ چوز کرنا چاہیے وہاں پہ لوگ گسا دیتے ہیں آپ کو 88 میں پلاس آپ کا ٹیکس لیتے رہتے ہیں آپ سے آپ نے دو تین ہزار کا کونٹرٹ خرید رہا ہے ان سے پھر آپ نے ٹیکس پیگ کر رہا ہے میری کمپنی ہے میں اپنی چلتی ہوئی کمپنیاں کونٹرٹ کو کیوں دوں گا ایک تھوڑے سے پیسے کمالے کے لیے کمپنی خراب کر کے بیٹھوں گا وہ کمپنیاں ہی کھولی جاتی ہیں جہاں پہ انہوں نے دو نمبر کونٹرٹ بیچنے ہوتے ہیں اور میں نے ہمیشہ سب کو یہی رکمنڈ کیا کہ آپ ایسے اٹیکل میں نہ جائیں جس میں آپ کو پروبلم ہو ابھی دوسری کنٹریوں میں بیٹھے جو لوگ پروسس کر رہے ہیں ان کا باتا دوں دیکھیں ابھی امیگریشن نے بڑی ویریفکیشن سٹارٹ کی ہوئی ہے جو لوگ تو اوثینٹک ویسے ٹیکس پی کروا رہے ہیں اپنا یا ان کی کمپنیاں ٹھیک ہیں جہاں سے انہوں نے کونٹرٹ لیوں میں یا ٹیکس پراپر طریقے سے ہو رہا ہے تو ان کو چانس ہے کارڈ ملنے کا لیکن جن لوگوں کے ٹیکس پی ہو رہے ہیں ادھر ادھر سے کمپنیاں اٹھا کے چھے سو ایورو میں کمپنی کھولی ہوتی ہے اور اس کے ٹیکس پی کر رہے ہیں ابھی ایک پچھلے دونے دکان پکڑے گی چھوٹی سی اس پر ایک چھوٹی سی دکان چھوٹی سی میں نے خیال تھا چار بھائی چار فٹ کی وہ دکان ہوگی دکان ہوگی اس پر پچاس کونٹریکٹ بیچے ہوئے ہیں اس پر جو ہے پچاس کونٹریکٹ بیچے ہوئے ہیں تو اگر ایسی چیزوں کا آپ کونٹریکٹ لگاتے ہو لیتے ہو تو پھر بھئی آپ کو کارڈ نہیں ملے گا انکوائری زیادہ چلے گی ڈرہاں نہیں رہا میں کسی کو لیکن جو ریالیٹی ہے وہ بتا رہا ہوں لوگ یہ بھی کہیں مجھے پاتے ہیں بہت سے لوگوں نے آٹ اف کنٹری بیٹھ کے کارڈ لی ہیں لیکن جنہوں نے پراپر وے میں ٹیکس پے کی ہیں پراپر لیگل وے میں ڈاکومنٹیشن کی ہے صرف انہی کوئی ملے باقی جو بچارے جو لوگ ہیں آٹھ اٹھ دہ دس ہزار یورو زائے کر بیٹھتے ہیں ایڈرن بیچاروں کو کچھ نہیں ملتا تو یہ ہے جی لینے جی شباز بھائی سے ہمیں جتنی بھی انفرمیشن لے لی تھی لے لی ہے تو ویلاغ بھی کافی لمبا ہو گیا ہے تو اس ویلاغ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں بہت ساری انفرمیشن اگر آپ مور گین کرنا چاہتے ہیں پروتگال کے لیے کہ تو آپ شباز بھائی کا چینل جو ہے اس کا میں لنک بھی نیچے دے دوں گا اور ویسے تو سارے ویورز ان کو جانتے ہیں آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں اور وہاں سے ساری انفرمیشن لے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے بہت سا خیار رکھنا ہے دعاوں میں ہمیں یار رکھنا جی اللہ حافظ